جمبہ جمبہ چار دن آپ کو راجدین تھی میں آئے ہوئے ہیں اور آپ اس آدمی کو پکڑ رہی ہیں جو چالیس سال سے جن کے پریوار کا ہیدر آباد کی سیٹ پر قبضہ ہے ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے تین لاکھ ووٹ سے جیتے تھے وہ پچھلی بار ہاں صاحب اگر ہمارے پاس بھی ایسے بوگس ووٹس ہوتے ہیں تو ہم تو چار ہزار سال جیتے ہی چلے جائیں گے نا صاحب کیا کرے ہمارے پاس تو بوگس ووٹس ہے ہی نہیں ہے جس کے پاس چھے لاکھ بیس ہزار بوگس ووٹس ہے ایک اپک نمبر آپ ٹائپ کرو گے تو اس اپک نمبر کے دوران الیکشن سائٹ پہ آپ دو دو جگہ ووٹر ایڈیس پاؤ گے صاحب چندران گھٹا یاکوتپورا یاکوتپورا چار منار ایسا ایک لاکھ ساٹھ ہزار ووٹس ہے ان کے پاس ایسا ہے دیکھئے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کم سے کم آپ تو اپنے آپ کو سیول پر نیچے مت گرہ دیجئے آپ ما شاء اللہ سے ایک ذمہ دار صحافی ہے جنرلسٹ ہے آپ پڑے لکھے ہیں آپ تھمزپ نہیں ہیں اور آپ کو معلوم کہ ہر سال جنوری میں ناموں کا انکلوزن ہوتا ہے اس کے بعد لسٹ آتی ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے میں اس کو ہیڈ نہیں کرتا ہوں پھر ہر ایک کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ ابجیکشن داخل کرے اس کی ٹائم ختم ہو جانے کے بعد فائنل اوٹر لسٹ آتی ہے پھر الیکشن سے پہلے ایڈیشنل اینڈیلیشن کے لسٹ آنے والی ہے اب آپ بتائیے اس سے میرا کیا رول ہے اور آپ الیکشن کمیشن آف انڈیا کو آپ گالی دے رہے ہیں اس کا مطلب تو یہ ایسا ہے ہر پارٹی آتی ہے اور چناؤں سے پہلے اس طرح کی بات کرتے ہیں مگر ریالیٹی تو کچھ اور ہی ہے اور اس طرح کی بات کرنے سے آپ حیدر آباد کی الیکٹوریٹ کو جس میں بیکوٹ کلاس کے ہمارے بھائی ہیں دلد بھائی ہیں السنگک سمات مسلمان ہیں کرسٹین ہیں ان کی آپ توہین کر رہے ہیں کہ انہیں نکل کر اوٹ ڈال رہے ہیں اور ان کی اوٹ کی وجہ سے سب پارٹی اس کو اوٹ مل رہے ہیں اور ایم آئیم کو کامی بھی مل رہی ہیں